اس لیول کا بہت سے کنگ پا کا جس کی حیث میں نے بہت ہی زیادہ کم کر دی ہے لیکن میرے جتنے بھی پالس ہیں وہ سارے ڈیمج ہو سکتے ہیں صرف ایک ہی بچا ہوا ہے نائٹ بنگ جو ہماری مدد کر سکتا ہے ابھی اس کو پکڑنے کے لیے میرے پاس صرف ساتھ ہی پالس بالس بچے ہوئے جن کی مدد سے میں اس کو کیپچر کر سکتا ہوں کیا ایک بول پھیکا ہے دیکھتے ہیں پکڑا پاتا ہے کی نہیں 18 18 23 24 50 ہو گئے اب یہ کون ہے یہاں پر تو یہ مسانڈا ہے لیکن اس کے پاس کے جو گارڈس ہیں ان کی 28 28 لیول کے گارڈس ہیں لیکن یہاں پر ایک اور مسانڈا گھوم رہا ہے اس کو میں اگر آزاد کرا لیتا ہوں مجھے فری میں اتنا خطرناک بوس پوکیمون ملائے گی بیلکم بیک ہو گیا سبی کا پال بل کی ایک اور نیو گیمپلے ویڈیو میں جہاں پر آدم کیپچر کرنے والے ہیں کنگ پاکا کو مسانڈا لکس کو اور دو تین اور بڑے خطرناک بوسس کو تو آپ دیکھتے رہے نا کیونکہ میں ان بوسس کو کیپچر کرنے کے لیے کچھ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگانے والا اور میری ابھی تک سولہ ہی لیویل ہوئی ہے میں ان بوسس کو کیپچر کر سکتا ہوں جن کی لیون ٹائٹی ایٹھ ہے ٹائٹی تھری ہے مطلب یہ بہت زیادہ ڈینزر ہے تو ان کو کیپچر کرنے کے لیے تو میری باتری لگنے والی ہے تو یہاں پر ان میں کھالی کر لیتا ہوں کیونکہ ہم کھٹا کھٹ سے جانے والے ہیں کینگ پاکا کو پکڑنے کے لیے جس کی تھائٹین لیویل ہوتی ہے مطلب ٹونٹی تھری یار زیادہ ہی بول دیا میں نے کچھ یہاں پر میں ایکس کو ڈال دیتا ہوں جن کو تھوڑا ٹائم لگے گا جس میں ہم فائٹ کرتے رہیں گے تو ان میں اوے ایک منٹ چالیس ہے گینڈی صرف لگنے والے مطلب کوئی نکلی بوس نکل والا دیکھیں گے کونسا نکلے گا تو در پہلے سوز آتے ہیں اور چلتے ہیں بھائی کھڑا کر سے اس بوس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ اتنا زیادہ ڈینزر بوس ہے اگر میں اس کو پکڑ لیتا ہوں تو اپنا بیس بہت ہی زیادہ اپگریٹ ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے گہوں کی کھیتی کر لیا ہے یہاں پر میں نے سامنے ایک مل بھی لگا لیا ہے مطلب میں نے بیس کو تو بہت ہی زیادہ اپگریٹ کیا ہے لیکن اس بیس کو مجھے دوسری جگہ پر بھی سپٹ کرنا پڑے گا بھی کیونکہ یہاں پر دیکھو کتنا زیادہ کچڑا کوڑا کی طرح لگ رہا ہے میں نے اتنا زیادہ اپگریٹ کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی زیادہ دکھائی نہیں دیتا کی میں نے کچھ کیا ہوا ہے اس برلڈ کے اندر تو یہاں پر پہلے یہاں پر چلتا ہوں اس میں چیک کرتے ہیں اے بھے یہ کیا چیز بن رہی ہے بھے اب یہ تو سور جیسا لگ رہا ہے کچھ اس کو میں بنا لیتا ہوں دیکھیں گے کیا چیز اس کو یوز کریں گے بھٹا بھی اپنا جو بھی چیلنج اس کو کرنا پڑے گا تو میں آپ پر اپنے بوس کو جس کو میں نے پچھلی والی بیڈیو میں پکڑا ہوا تھا جو کی بہت ہی ٹکڑی والی مائننگ کرتا ہے اس کا تو مائننگ سپیڈ ہے تھوڑا زیادہ ہے اور اس کی ہائٹ بھی دیکھو بوس کی طرح بہت ہی زیادہ بڑی ہے تو چیک کرتے ہیں کیسے کیا مائننگ کرنے سے آ رہا ہے ابھی تو دیکھتا ہوں میں بھی جا کے کھڑا کرسے ابھی تو مائننگ ہی کرنے لگا بھائی پچ چھپن چھپن ابھی بہت ہی صحیح مائننگ کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے ابھی یہاں پر میمو ریسٹ گھوم رہا ہے جس کو کیپچر نہیں کرنا بھائی یہاں پر چل دیکھیں کینگ پاکا کے پاس تو ابھی میں سویا ہوا مطلعہ ہمارے پاس پورا کا پورا ایک دن ہے جس کو ہمیں مارنا پڑے گا ایک دن کے اگر میں اندر اس کو ختم کر دیتا ہوں تو اسے پکڑ سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس دیکھو جو بھی پالس ہیں ان کی لیویل سولہ 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 بھائی ایک ہی لیویل ہے بھائی سب کی برابر کی لیویل چل رہی ہے مطلب میرے برابر کی ہی ان کی لیویلز ہے تو چلتے ہیں کینگ پاکا کو مارنے تیار ہے نائٹ ونگ کیا ہم اس کو مار دیں گے بچے چلو بھائی اپنا نائٹ ونگ بول رہا ہے کہ ہم اس کو مار سکتے ہیں بٹ اگر یہ پالس میرا ساتھ دے تو چلتا ہوں بھائی میں سامنے ابھی یہ بہت ہی خالی گراؤنڈزو ڈالا ہوا ہے نا وہی پر رہتا ہے اپنا کینگ پاکا تو چلتے ہیں یہاں پر اور دوسرے موپس تو نہیں ہے جو ہمارے کام میں آزا ہے مطلب پالس یار پالس جو رہتا ہے اس گیم کے پاکیمون اتنا ڈینزر ہے بٹ بو میرے کچھ جالا کام کے نہیں ہے ابھی جو چھوٹے والے ہیں ابھی مجھے اتنے بڑے بوس کو کیپچر کرنا ہے مطلب یہ اپنا ہونے والا ہے تھائٹ بوس پاکیمون کیونکہ میں نے پہلے ہی پکڑ لیا تھا بھائی اس کو جو نیچے وازو میں دیکھ رہا ہے نا اس کا کیا نام ہے پینک کنگ ہے ساتھ سے پینکی کنگ ایسا ہی کچھ نام ہے اس کا اور یہاں پر میں نے پھیکا بھائی اپنے بوس کو جو کی ان کو تغڑا والا ڈیمج دے رہا تھا ان بچوں کو بھی بھائی ایسے ہی مار دیا تھا اس کا تو جھٹکا تھا نا کرنٹ کا بہت ہی تغڑا والا تھا دونوں ان کو مار دیا ہے پس ابھی بچا ہوا ہے بھائی بھائی اوے رکزہ بیٹسے اتنا سا ہیلد ہے اس کا پھر بھی مان ہی نہیں رہا نا تو ہوں ابھی بوس کو مان آسر تو اپنے بھائی پاس بچے ہوئے چھے پالز ہے مطلب پانچ پالز ہے اور میں ہوں ایک چھے پلیئرز مل کر کہ اس کینگ پاکا کی ہیلتھ کم کر سکتے ہیں جس کی ہیلتھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زالہ نیکسٹ لیول کی ہے یہاں بھائی مل پاس سوئی اے رو ہے تو میں بھائی اس سے ہائٹ کرتا ہوں تب تک آپ انزول کرو کیوں بھی اس کو مانے میں تھوڑا جھالا ٹائم لگنے والا تو میں تھوڑا فاسٹ کرکی مارتا ہوں اس کو کھڑا کٹ سے اس کو مارا میں نے اور میں ڈیمیز کر رہا تھا اپنا پال بھی اس کو تہڑا والا دیمیز زیادہ تھا یہ تو خطرناک والے پالز پہکتا ہے میں اس سے بچ جارہا تھا اپنا بھائی نیو والا پال جل جاتا ہے پنکنگ تو اے تو بہت دیر تک اس سے فائٹ کرتا رہتا ہے اس کی تو بھاگنے کی سپیڈ تھی بہت زیادہ تھی اپنے بھائی ڈریکن کو بھیجتے ہیں جو کی وہ ہبا میں اڑکے اس کو تغڑا والا ڈیمیز دے رہا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اگر میں اس کی ہیلتھ ریکور کر سکتوں اے پھر اس کو میں کھانا کھلا پاؤ اپنے بھائی ڈیمیز چل رہا تھا بہت دیر تک فائٹ چلتی رہتی اپنا ایک ڈریکن بھائی مر گیا ہے جس نے ایک ہزار سے زیادہ ہیلتھ کم کر دیئے گیا ایک ہزار ہاں ایک ہزار آرام سے کر دی ہوگی بھائی کیونکہ یہ تھوڑا ڈینزر تھا اپنے پھیکا بھائی یہ پانی والا کینگ جو کی بھائی اس کو کوئی بھی کیپچر کر سکتا ہے اس کے بعد اپنے اس کو بھی پھیکا جو کی آگ والا ڈیمیز دیتا ہے اس سے بھی میں بہت دیر تک ایسے ہی فائٹ کراتا رہتا ہو تب ہی بھائی یہ آگی والے گولے پھیک رہا تھا اپنا جو چھٹکو پال تھا بھائی اس کا ڈیمیز بہت ہی تکڑا تھا کیونکہ یہ بہت ہی لکی والا جو رہتا ہے نا جس کی اوپر چم چم آتی رہتی ہے بھائی یہ یہ جو کی اس کو اتنا ٹکڑا ڈیمیز دیتا ہے گولا پھیک کے اتنا تو میں بھی اس کو نہیں دے پا رہا تھا یہاں پر اس نے بھی بہت ہی ٹکڑا ڈیمیز دیا ہے اس کے بعد یہ بھی مرز آتا ہے مطلب اپنے دو پال ڈیڈ ہو گئے تھے اپنے ویڈیا بھائی اپنا نائٹ ونگ جو کی اس کو ڈیمیز تو دے رہا تھا لیکن اس کا کچھ زیادہ خاص ڈیمیز نہیں رہا ہے ایک ایک دو تو کائی ڈیمیز دے رہا تھا تو میں نے سوچ اب اس سے میں ٹائم کاٹ لیتا ہوں تھوڑی دیر تک اور فائٹ کرتے ہیں اس کی میں نے آدھی ہیلز پوری کی پوری کم کر دیتی پھر اپنے بھی جو تھنڈر والے پوکیمونز تھے جو بھی تھنڈ پھیکتے ہیں برب پھیکتے ہیں ان سے میں اس کی فائٹ کر آتا ہوں کیونکہ یہ دیکھو آگی والا پوکیمون نے تھوڑا سا تو اس کیلئے تھنڈ والے پوکیمونز بہت ہی ٹاڑا ڈیمیز دے سکتے ہیں یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تو بھائی اس کا ڈیمیز تو تھوڑا زیادہ ہی چل رہا ایک دو کا لیکن میں اس کو زیادہ ڈیمیز نہیں دے پا رہا تھا ایسے ہی اپنے دونوں بوسس بہت ہی اچھے طریقے سے ٹکے ہوئے تھے تب ہی بات جو میں دوسرے چھوٹے پوکیمونز سے بھی میری لڑائی ہو رہی تھی میں ان کو بھی دیکھتا تھا کیونکہ میرے ایروز جو تھے ہنڈر ایڈ ہی تھے تو وہ بہت ہی زلدی ختم ہو گئے تھے بھائی صاحب تو یہاں پر ابھی اپنا کنگ پاکا کی ہیلتھ دیکھو کتنی کم بچی ہے اور بچے ہیں بھائی صرف تین ہی پوکیمون مطلب ہے تھنڈر والے دو اور ایک اپنا نائٹ بینگ تو یہاں پر میں تو کچھ کری نہیں سکتا کیونکہ میرے ایروز وہ ختم ہو گئے ہیں اور یہاں پر اپنے پالس تو بھائی کرنی والے لڑائی کرے جا رہا ہے اس سے بس میں جو دینجر اٹیک ہوتے ہیں ان سے ان پالس کو بچا رہا تھا جیسے اس نے برپ جمع دیا ہے بھی ایک اور بار پھیکتا ہو اس کو کیا بوس والا اٹیک ہوگا تو میں اس کو پھٹاک سے بھلا لیتا ہو جیسے یہ تکڑا والا جمپ بھی کرتا ہے تو میں اس کو بھلا لیتا ہو اس کو بلکل بھی ڈیمیز نہیں آنا چاہیے اس نے آگ پھیکا بٹ مجھے مارتا رہا ہے بھائی تو میرے پالس کو کچھ نہیں کر پائے گا بھی تو میں ایسے ہی کر کے اس سے بہت ہی دیر توقع لڑائی کرتا ہوں لیکٹری بہت ہی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے مطلب اتنا ہی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اس بوس کو مارنے کے لیے مطلب تیس سے چالیس منٹ ہو گئے تو میرے کو ریال لائپ بالے اور میں اس بوس کو نہیں پکڑ پا رہا تھا اس نے وہ بھائی اتنی خطرناک ہیلتھ کم ہو رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی بھی زیادہ بڑے بوس پوکیون نہیں تھے اور میں کنگ پاکاز لڑائی کر رہا ہوں اس سے چھوٹے چھوٹے بوسز بھی ہیں ابھی لیکن میں پکڑ رہا ہوں بھائی ٹونٹی تھری لیل کے بوس کو اس کو پکڑنے میں زیادہ ٹائم لگ رہا تھا میں ذکر کہ اس کی آدھی سے زیادہ ہیلتھ کر سکتا ہوں بہت زیادہ کم بھی کر دی تھی لیکن مجھے بھی بھاگنا نہیں ہے یہاں سے میرے ایرو ہی ختم ہو گئے ہیں لیکن اپنا بوس پوکیون بھائی ایک اور ڈیڈ ہونے والا اے بھی ختم بھائی ابھی بچا ہوا اپنا نائٹ بھائی only نائٹ بھائی بچا ہے چونکہ یہ کسنا ڈیمیز کتنا کر سکتا ہے تو میرے پاس ایک ہی اپایا بچا ہوا ہے کی میں بھی اس کو ڈنڈا کی مدد سے تھوڑا بہت ڈیمیز کرتا ہوں ایک دو کا یہاں پہ اپنا کنگ پاکا بھی بچا ہوا تھا تو بھائی اس کو بھی بھیجا لیکن اے بھی مرا ہوا تھا یہاں پر پھر سے میں نے اس کو بھی دیا اپنی لڑائی بھائی ایک ہی نائٹ بھائی اور اس کی حیلت ہے بس پاس سو کہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں میں ڈنڈے سے مارتا ہوں اور اس پہ کیاپچر بول پھیکتا ہوں تو اس کا چلنا تھا 18 اور بھائی پہلی بول کے اندر 15 اور 100 ہم نے پکڑا بھائی بوس پوکیمون کو جس کو پکڑنے میں بھائی میرے تو پسی نہیں چھوٹ گئے تھے کیونکہ دیکھو اپنے بوس پوکیمون پورے ڈیمیج اس کے ساتھ میں ہی نائٹ ہو گئی اپنا جو بھی آرمر سب کچھ تھا وہ سارا کا سارا ٹوٹ گیا اور دیکھ رہا میرا ہیلتھ بھی بھائی پورا ڈیمیز فروٹ جتنا بھی کھانے کا تھا سب ختم تو چلتے ہیں ابھی بیس پر جہاں پر ہمیں سونا پڑے گا اور رات ہو گئی ہے میرے کو سب سے زیادہ مجد تاب آیا کی اپنے بھائی نائٹ بینگ نے اپنا لاشٹ تک ساتھ دیا اور جتنے بھی بوس پوکیمون تھے وہ آٹومیٹک ہی جندہ ہو گئے کیا پتہ کیسے لیکن میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اپنا کنگ پا کا بھائی اٹھتے یہاں سے دیکھ رہا تھا میں نے اس کو پکڑ دیا بچے اب بول کیا کر لے گا تمہارا اس کو بھائی بہت ہی زیادہ حیران کر دیا تھا میرے کو کیا سے اس کو اٹھا لیتے ہیں ایک میں سے کوئی پوکیمون نکلنے والا ہے ادھر سے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں ادھر سے کوئی نکلے گا کیا ابے کنگ پا کچھ تو کام کر لے ابے یہ کیا نکلا چلو یہ ٹھیک ہے کچھ زیادہ کام کرنے ہی ہے میرے پاس پہلے سے ہی ہے ایک اور تو بھائی اپنا سو کنگ پا کا ہے ایک کون سے والے کام کرنے والا ابھی تو لگڑی کاٹے گا کیا میرے ساتھ میں ہی گھوم رہا ہے کچھ بھی کام دھنے کا آدمی نہیں بچا رہے تو تو اس سے ہم دوسرے بوسز کو کیپچر کرانے میں مدد کر سکتے ہیں ابھی ہمارا سیکنڈ گول بچا ہوا جس کا نام میں نے کیا بتایا ہوا تھا اے کیا نام تھا بے اس کا چلو بھائی کوئی بات نہیں اس کا نام جو بھی ابھی پتہ چل جائے گا لیکن میں بہت دیر تک بہت دیر تک اپنے بیس پر سروائب کرتا رہتا ہوں اپنے پالس کی لیویل دیکھو کتنی زالہ بڑھ چکی ہے مطلب میری سترہ ہو گئے ایک لیویل پوری کی پوری میں نے بڑھا لی ہے اتنی دیر تک میں بیس پر کام کرتا رہتا ہوں مطلب ابھی ہمیں جانا ہے بہت اتنی بڑے مسانڈا لکس کو کیپچر کرنے کے لیے جو کیا پتہ مجھے کہا کہ بلیج میں ملے گا اے پر میں نے کچھ بھی نہیں چیٹنگ کیا ہوا تھا لیکن بھائی وہ میرا اتنا اچھا قسمت تھا کہ یہاں پر دیکھو ایک گرین والا جو گھوم رہا ہے میں نے سوچا ابھی اسی کو مارنے کا ٹرائے کرتا ہے اپنے پاس اتنے دینزر دینزر پالس ہے کیوں نہ ہم اس کو پکڑی لیتے ہیں کھڑاک سے ابھی نیچے چلتے ہیں کیونکہ اے زیادہ ہے اس کی تھوڑی سپیڈ اور اس کا زیادہ ہے تھوڑا ہی زیادہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہمارے کام کا پال ہو سکتا ہے کیونکہ میرے پاس اتنے دینزر پال رہی ہے اس کا لیویل چیک کرتا ہوں ٹونٹی پور لیویل کا ہے تو اپنا مسانڈا لکس اس کو ایسے ہی پیل دے گا کیونکہ اس کی لیویل تمہیں ٹونٹی تھری ہے اور ایک باس پوکیمون ہے تو یہاں پر دیکھتے کس طرح ڈیمیز اوہی چھتیس کا ڈیمیز دیا اوہی کیا ڈیمیز دے رہا ہے تو کنگ پاک کا اس کو مارنا بے اوہی بھائی اس کا ڈیمیز اتنا کم کیوں گا ہے ابھی دیکھتے ایک سو چہودہ کا دے رہا اس کا کتنا چاہے گا بھی ابھی اس کو پھیک دیا بھائی اس کا ہیلتھ بہت ہی کم رہا ہے اس کو اور مار تو بھائی اوہی مار تو بہت ہی دینزر پال لگ رہا ہے لیکن بھائی یہ کیا ہو گیا یہاں پہ جتنے بھی پالتے وہ میرے اوپر بھڑک جاتے ہیں مطلب میرے کو اور اپنے بوس کو یہ مار رہے تھے تو میں نے سوچے یہاں سے پہلی پرسط میں نکلتے ہیں کیونکہ یہ illegal island ہے یہاں پر کوئی بھی پاس کسی کو بھی خوطہ میں ہی مارنے لگتا ہے بھائی ان کے کوئی نیمی نہیں ہے اس island پر تو میں نے اپنے نائٹ بینگ کو بلایا اور چلتے ہیں یہاں سے کھڑا کھڑ سے کیونکہ یہاں کے جو بوسز ہیں بہت ہی تغڑے رہتے ہیں بھائی کسی کو بھی مارنے لگتے ہیں ابھی کیا ہو گیا ابھی نائٹ بینگ نکلنا ہے سپیڈ میں بھاگ بھائی تو یہاں پر تُو سمجھ نہیں رہا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا بھی کی میرے کو مار دیتے ہو کیا کر رہا ہے تو ابھی چلتا ہوں میں تھوڑے آگے جہاں پر مجھے ایک ایک دکھائی دے رہا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا تو بھائی یہاں پر ایک الیکٹرک ایک ڈالا ہوا ہے اگر یہ لیزنٹ ایک ہوتا ہے تو اس کے اندر سے میں مسانڈا لکس اپر دوسرے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے ایک کے اندر سے چیک کرتے ہیں ابھی اس کو کھٹا کھٹ سے اٹھا لیں گے اور یہاں پر ایک اور ہری والی بتی جل رہی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ انگنائٹ کر دیتے ہیں اس کو اٹھا لیتا ہو پہلے تو چل بھائی آزاد تیری ضرورت ہے مجھے اس کو اپ کر دیتا ہو اور ابھی اس کا ایک سٹیمینر فل ہو رہا ہے تو تھوڑا ٹائم رکز آتا ہے اور یہاں سے ابھی آنگے دیکھا تو اپنا ایگ رکھا ہوا تھا کہاں پر گیا بھائی الیکٹرک ایگ ہے تو ساتھ سے اڑلیز انڈری ہے کیا چیک کرتے ہیں ابھی یہ چھوٹا والا ہے لیکن بھائی یہ الیکٹرک ایگ ہی ہے چلو ٹھیک ہے یہاں پر سامنے گفہ آئے لیکن اس کے اندر بہت بڑا بوس رہتا ہے تو ابھی میں سے آنے والا ہوں ایک ایسے آلیٹ پہ جہاں پر سامنے ایک بلیز تھا جس کے اندر وہ کیپچر کر کے رکھتے ہیں اس بڑے والے بوس اس کو کوئی بھی بڑے والے بوس اس کو یہ پکڑ لیتا ہے اور ان کو آزاد کرانے کے لیے ہم کو تھوڑا بہت پٹنا پڑتا ہے اپنا ہم کبھی کبھی تو مر بھی زیادہ ہے اگر ہمارے پاس کوئی بوس نہیں رہتے یہاں پر مل جاتا ہے موسیٰہ لکس اور موسیٰہ گرین والا دونوں موسیٰہ گھوم رہتے لیکن یہاں پر ایک بلیز تھا جو کی بھائی ڈینڈر والے رہتے ہیں یہ یہ ہمیں بہت ہی تکڑا دیمیز ابھی بھائی اس کا ڈیمیز دیکھ رہا الیکٹرک سوٹ کتنی تکڑی بندگ رکھا ہے بھائی اس کو مار موسانڈا ابھی کٹاک سے موسانڈا کو میں چھوڑا لیتا ہوں یہ بھائی بہت ہی کام کا چیز اس کو پکڑنے میں بھائی میری تو حالت پدلی ہو جائے گی کٹاگر سے میں اس کو کیپچر کر لیتا ہوں اپنا سکسٹین لیویل کا موسانڈا لاکھ بھائی مزے ہی مزے اب تو اپنے پاس بہت پوکیمون آگیا ایک اور ادھر سے نکلتے ہیں گھڑا گھڑ سے ابھی ڈیمیز دے دیا بھائی یہاں کیا کر رہا ہے نائٹ بینگ تھوڑی پاور بنا تیری ادھر پر گھرین والا ایک اور تھا تو اس کو میں اٹھائی لیتا ہوں مرنے والے نہیں ہے ویسے ہم اس کا سٹیمینر بھی ہو جائے گا کمپلیٹ چلو بھائی یہاں پر ایک موسانڈا گرین والا گھوم رہا ہے اس کو پکڑ دیتے ہیں لیکن یہاں پر اسو بلیز ہے اس کے اندر بہت ہی خطرناک مونسٹر ہے بھائی میرے کو مارنے بھی آ رہا ہے دیکھو اس کا سٹیمینر پھول ہو گیا ابھی بھاگتے ہیں سامنے والے آئیلینڈ پر جہاں پر ایک ایگ ڈالا ہوا ہے جو کی پھر سے بھائی الیکٹرک ایگ ہے کیا یہ بہت ہی خطرناک بلیز ہے مطلب آئیلینڈ جہاں پر سرپ الیکٹرک والی چیزیں ہی ہیں جیسے موسانڈا لیکس ایک الیکٹرک پال ہے جس کا ڈیمز آپ کو پتا ہے بھائی اس کی میں تاریب جتنی کروں اتنی کم رہتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ڈینزر رہتا ہے یہاں سے اوپر سائٹ جب میں جا رہا تھا تو مجھے دکھائی دیتی ہے بھائی بھائی مدو مکھی جس کا نام کیا ہوتا ہے یار ہنی ہنی تو رہتا ہے جو سہت وہ بناتا ہے لیکن ان سے کیا بولتے ہیں جو مدو مکھی رہتی ہیں انگلیس می نہیں بھائی آپ خود ہی دیکھ لینا ہے ابھی ٹھیک ہے اس کو میں بیس لیول کا تو یہاں سے نکل لیتے ہیں اس کا ڈیمز تگڑا ہے اپنے پائی نائٹ ونگ کی تو یہ حالت پدلی کر دیں گے ادھر سے بھاگتے ہیں ابھی میں بھاگیتا ہی تو ہوں اتنی دیر سے میرے کو بھائی ابھی دو باسس تین چار باسس کمپلیٹ کر لی میں نے پکڑ دیا ہے لیکن ابھی ہم اس ویڈیو کے اندر ایک اور باسس کو کیپچر کرنے والے جو کی سیکریٹ ہے آپ کو بتا دوں گا تو کیا مطلب رہے گا بھائی ادھر سے میں چلتا ہوں تھوڑے اور اوپر اور یہاں پر ابھی میں گھر پہ جانے والا ہو کیونکہ ابھی میں نے بہت ہی سوٹا سروایب کیا ہوا ہے اور ایک اور باسس کو میں نے کیپچر کر لیا تھا جو میں آپ کو بتا نہیں پائے لیکن وہ بہت ہی دیندر چیز ہے جیسے یہ چکی پی جس کا لیبل دیکھو بھائی سترہ لیبل کا چکی پی ہے یہ اس کا ڈیمیز بہت ہی تگڑا ہے اس سے ہم کوئی بھی چیلنج کرا سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی بہت ہی بہت سے سپالس ہے تو میں چکی پی کے اندر تھوڑی سکتیاں ڈال کے اس کو اپگریٹ کر دوں گا بعد میں بٹ ابھی ہم نہیں کرنے والے کیونکہ جو چکی پی ہے نا اس کا ڈیمیز آپ کو پتہ ہی اس کی تعریف کرنا کتنا صحیح بات ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اپنا مسانڈا لکس کہاں پر چلا گیا بھائی آزا میرے کو تیرے سے بات کرنی ہے لیکن اس کا کیا ہے بھائی یہ ڈینزر پال نہیں ہے کیا بوس پوکیمون والا یہ مسانڈا لکس نہیں ہے بٹ کوئی بات نہیں ہے اس کا ڈیمیز ٹکڑا ہوگا یہ اس کو پھیٹ کے دیکھتے ہیں ہم اس سے بوس کو بھی پٹا سکتے ہیں جو مسانڈا لکس والا بوس ہے اس کا دیکھو بھائی کیا لگ رہا ہے یارے کہاں جا رہا ہے بچے اب یہ کام پہ چلا گیا جنہی زلدی بہاو یارے تو بینچ وغیرہ بھی بناتا ہے اے ایرو بنانے لگا بہت ہی کام کی چیز ہے یہاں پہ ہمیں جتنے بھی ایک لائے ہوئے دو الیکٹرک ایک ہے اس کا نائم لگ رہا ہے ٹین منٹ یہاں پر اور کیا ایک اور الیکٹرک ایک جس کا ٹائم ہے سات منٹ اور یہاں پر کیا ہے ایک ایلو ملا بھائی مجھے جس کو بھائی بنانے میں حالت پتلی ہو جاتی ہے پہی والا اس سے ہم کسی بھی چھوٹے موٹے بوس کو ایسے ہی بینہ ڈیمیج کے پکڑ سکتے ہیں یہاں سے ایرو ٹھالی بھائی اتنے نہیں چاہیے کیا کر رہا ہے مسانڈا لکس کتنا زیادہ کام کیوں کرتا ہے یار تو میرے کو بھائی اب کیا کروں یار میں پیدا جاؤں گا کیا اب تیری مسانڈا کیا کرا دیا لے تو نے ابھی بھائی اپنی انمنٹری کھڑا کر سے خالی کر دیتا ہے کیونکہ مسانڈا میرے کو آتے ہی حیران کرنے لگا ادھر پر میں نے کچھ بیٹ لگا دیئے کیونکہ اپنے پاس تھوڑی ہے ان کی سنکھیا بڑھ چکی تھی منظر پہلے سے کچھ زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کے لیے میں بیٹ پلیس کر دیتا ہوں کھڑا کر سے بیٹ لگانے اپنا بیس کو ابھی میرے پاس ٹائم ہے کہ اس کو اپگریڈ کرنا چاہیے ایک دوسری جگہ پہ جہاں پر بہت ہی زیادہ اے آرنس بلوگ ہوں جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ آرنس تو ملیں گے ہی اور اپنا بیس اچھے طریقے سے برک کرے گا ادھر سے میں نے ایک ایک کو کھولا جس کے اندر سے ایک تھنڈ والا پوکیمون نکلا جو کی بھائی چھوٹی لیبل کے ہوتے ہیں یہاں سے تین منٹ اور چھے منٹ کا ٹائم چل رہا ہے چلو بھائی چھے منٹ بات مدلہ ایک بوس پوکیمون یہاں پھر کوئی چھوڑا پوکیمون کیونکہ اس کے لئے بھائی آپ کو پتا ہے ہمارے ٹین میٹ کا بیٹ کیا ہوا ہوں اور یہاں پہ اپنا مسانڈا لکس بہت ہی اچھے طریقے سے برک کر رہا ہے بیس کو اپگریٹ کرنا ہے کچھ کوکنگ پلانٹ کوکنگ پلانٹ کی ضرورت ہے مدلہ کوئی نیو پلانٹ کھل گیا ادھر پہ چیک کر رہتا ہو ابھی اور نیچے چلتے ہیں بھائی سترہ لیویل ہو گئی ہے میری کیا کر رہا ہے ابھی تک ایک لائک نہیں کیا اور ایک لائک کر کے پہلا سا سسکرائب کر دو کیونکہ جس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تب تک کیلئے بائے بائے